اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسموں کے بدلے تم مال و دولت نہ لو یعنی کہ یہ جو دنیا کا مال ہے یہ سارا کے سارا بہت کم بہت کم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں فرمایا قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيل یہ دنیا کا مال و دولت جونس ہے یہ بہت تھوڑا مقدار کے اندر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی مقدار نہ لینا تو بڑی مقدار لی جا سکتی ہے نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ پوری دنیا بھی اگر سارا مال بھی ملا لی جائے پوری دنیا کا وہ تب بھی بہت تھوڑا ہے بہت کلیل ہے بہت حقیر ہے وہ جنت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کے جنت وہ جو کہ لا متناہی ہے جنت وہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جنت وہ جس کی نعمتوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس جنت کے مقابلے کے اندر یہ دنیا جس کے ہر چیز کی ایک خاص لیمٹ ہے ہر چیز کی خاص ڈیوریشن ہے اس دنیا کی قدر و قیمت جنت کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے فرمایا قل مطاع الدنیا قلیل کہہ دیجئے کہ دنیا ساری کا سامان بہت تھوڑا ہے قلیل بہت تھوڑا ہے تو دنیا کا سامان لینے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں نہ کھاؤ اپنے مال کو بیچنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے جھوٹی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہو صرف پیسے کمانے کے لیے عدالتوں میں جھوٹی گوائیاں دیتے ہو صرف پیسے پر دورنے کے لیے یہ کتنا برا قسم کا عمل ہے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت کے اندر تمہارے لیے مال وہ مال اس پوری دنیا کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے اگر تم اس بارے میں جانتے ہو تو کبھی بھی یہ الٹی سیدھے ارکتے نہ کرو کبھی بھی اللہ کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ کبھی بھی اللہ کی قسمیں کھا کے لوگوں سے مال نہ بٹو رو کبھی بھی اللہ کی قسمیں کھا کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو اگر تم جانتے ہو اس بارے میں کہ واقعی جنت کیا چیز ہے it means کہ وہ لوگ جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فریب کرتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں جنت کو نہیں جانتے وہ لوگ حقیقت میں جنت کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے وہ لوگ حقیقت میں جنت کی اس کوالٹیز کو نہیں جانتے وہ لوگ اصل میں آخرت کے اس سسٹم کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے آخرت پہ ان کا پکا یقین نہیں ہے ان کا عملی طور پہ یقین نہیں ہے قلبی طور پہ وہ مطمئنیت آخرت کے نظام کے اوپر اسی لئے تو وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اسی لئے تو فرمایا انکون تعلیمون اگر تم علن رکھتے ہو تو تم کبھی بھی یہ کام نہ کریں